دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ماتر پانچ لاکھ روپے کے اندر آپ ایک بہتری سا گھر کیسے بنا سکتے ہیں گاؤں میں جس میں ایک کو آپ کو دو بیڈ روم ملیں گے کچن ملے گا لیٹن بات اور اسٹی ایسے دیکھنے کو ملیں گے سمپل سا موڈل ہے کیونکہ بہت ہی لو بجٹ ہے پانچ لاکھ روپے میں آج کل گھر بہت ہی کیونکہ مہیائی زیادہ بڑھ گئی تو بنانے بہت ہی پرولمز ملتی ہیں لیکن میں ایسا میں نے گھر بنایا ہے جو کی سمپل ہے لو بجٹ ہے اور سپیس کا بھی بہت ہی ایک حیال رکھا ہے تو وہی پورا موڈل بتائیں گی پانچ لاکھ روپے کے اندر اندر آپ دو کمروں والا گھر کا نقصہ کیسے بنا سکتے ہیں گرامیل چیتر میں تو بنے ریس پوڑوں میں لگاتار میں اپنے جھاکڑا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا جنرل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں جسے میرے آنے والے سبی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں تو آج کا جو پلان ہے ماتر پانچ لاکھ روپے کے اندر اس کا سائز کے اگر ہم بات کریں تو چھبیس بائی پینتیس فٹ چھبیس فٹ اس کا فرنٹ ہے پینتیس فٹ اس کی لمبائی ہے تو چھبیس بائی پینتیس فٹ میں یہ موڈل میں نے ریڈی کیا ہے تو اس موڈل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں صرف دو بیڈ ڈوم میں نے کریٹ کی ہے اور فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو نورمل سا سمپل سا فرنٹ ٹیلیویشن کریٹ کی ہے اور ایک بارندے کا بھی انتظام رکھا ہے کیونکہ گرامیل چھتر میں بارندہ بہت ہی امپورٹینٹ ہوتا ہے تو یہ فرنٹ ٹیلیویشن ہے فرنٹ سے روڈ ہوگا سیڈ سے یہاں سے سٹیر سے آپ چڑھیں گے بارندہ دیکھنے کو ملتا ہے دوسرے پل اس کے گراؤنڈ فلور کے اگر بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے آپ کو میں دکھا دوں یہ میں نے ایک ونڈو دیا ہے میں تھوڑا سے جوم کر دیتا ہوں جس سے آپ کو ریالیسٹر کو دیکھنے کو مل جائے یہ دیکھیں گا ڈیجائننگ کے پرپس سے حالانکہ پانچ لاکھ روپے میں کیونکہ آپ کا اسٹرکچر کھڑا ہو پائے گا اور یہ ونڈو ہے اور یہ آپ کے پلرس ہیں یہ بیم پڑا ہوگا اس میں تھوڑا سے جسے سٹے کے مادına سے جاتے ہیں تو یہ آپ کو بارندے میں پورا انٹری آپ کا مل جاتا ہے اس بارندے سے آپ کا جو فرنٹ بیٹ ڈون تھا اس میں انٹری ہے کے ٹیٹ بھی دیا والوہ الحش کے ایسے کو یہ with ایک we ڈوہ میں نے دیا اس ڈور سے آپ کا اندر انٹری ہے جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک بڑا سا لون مل جاتا ہے فرنٹ من یہ آپ کو کو کیچن مل جاتا ہے کیچن کے لئے میں نے एگ ونڈو بھی بھار سے دیا ہے جس سے پراپر وینٹلیسن ہوتا رہا ہے بارندے سے یہاں کے جن کو میں نے دیا ہے اس کے بعد یہ لان ٹائپ کا ملتا ہے اندر اس کے جشٹ آپ پر یہ اس کارنر پر آپ کو ایک بیلڈروم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دو بیلڈروم ہوگا ایک فرنڈ میں ایک پیچھے اور یہ لان اس کا دی گیلری سے گیا ہے جس سے آپ اسٹیرز کے مادم سے اوپر جا پائیں گے اور اسی اسٹیرز کے نیچے لیٹن بات کو میں نے کریٹ کیا ہے جو لیٹن بات ہے وہ اسٹیرز کے نیچے پلس اس کے اور تھوڑا ایکسٹرہ تو آپ کمائنڈ کر کے یہاں پر لیٹن بات بنوا پائیں گے تو اگر ہم اس کی سائز کی بتائے ہیں بات کریں تو 26 و 35 پر دو بیلڈروم یہ لان اور یہ یہاں پر کچین یہ لیٹن بات اور یہ بارندہ دیکھنے کو ملتا ہے فرنڈ ڈلویشن کی بات کریں تو یہ آپ کو اوپر آل دیکھنے کو ملتا ہے پورا موڈل تو یہ تو اس کا گراؤنڈ فروڈ ہو گیا اگر ہم فرسٹ کی بات کریں تو فرسٹ فروڈ پر جیسے آپ آتے ہیں تو چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا بانڈی یہ اسٹیرز کو دکھنے کے لیے گمٹی میں نے بنایا ہے اس سے ڈور سے آپ اوپر آئیں گے اور یہ ریلنگ بہت ہی سیمپل کریٹ کی ہے یہاں پر اینٹو کا ہی ریلنگ ہے یہ دیکھیں گا یہ میں نے یہاں پر یہ کریٹ کی ہے جگہ تو یہ اینٹو کا ہی ریلنگ ہے اور یہ تھوڑا کلڑ کر دیا ہے تو ریلنگ بھی بہت ہی سیمپل بنائی ہے میں نے یہاں پر نہ تو آئرن یوز کیا ہے اور نہ ہی کوئی گرل یوز کی وغیرہ تو اینٹو کا ہی ریلنگ میں نے یہاں پر کریٹ کیا ہے تو یہ پورا لاشٹلوڑ کیا بات کریں تو اس گمٹی کو ڈھک دیا ہے تو اوبرال اس موڈل کی بات کریں تو یہ آپ کا 26 بھائی 35 فرٹ پر ماتر 5 لاگ روپے کے اندر گھر کو دیجائن کا بنا پائیں گے تو یہ موڈل کیسا لگا گرامری چھت کے لیے تو میرے حساب سے بیسٹ ہے آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں ساست ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں اور ویڈیو کو آپ لائک نہیں کرتے ہیں پلیز لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں